حضور نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ لوگو اللہ کو مانگو نہیں حضور نے کہاں سے شروع فرمایا حضور نے فرمایا لوگو میں تم میں چالیس سال رہا ہوں مجھے کیسا مانتے ہو میں تم میں چالیس سال رہا ہوں میرے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے مجھے کیسا مانتے ہو انہوں نے پہلے حضور کو مان دیا کیا کہا ہم نے آپ کو سچا مانا ہے ہم آپ کو امین مانا ہے جب حضور نے اپنے آپ کو منوا لیا پھر فرمایا آپ میرے کہنے پر میرے رب کو مانو یہ ترتیب ہے کہ پہلے حضور کو مانو پھر اللہ کو مانو اس طرح کی تبلیغ ہو تو اس پر تبلیغ کو پرکھ لیں اور پھر اس کے مطابق چل دیں تبلیغ کی ایک تاریخ ہے اور تبلیغ کی ایک ترتیب ہے تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب شروع ہوئی جہاں سے شروع ہوئی وہ اس کی تاریخ ہوگی اور ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے شروع ہوئی جیسے شروع ہوئی ہے وہ اس کی ترتیب ہوگی ہم نے دیکھنا ہے کہ تبلیغ کی تاریخ کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تیبہ جب چالیس سال کی مکمل ہوئی تو حضور نے ایک پہاڑی پر قریش کو جمع فرمایا اور تبلیغ کا آواز فرمایا یہ تو ہے اس کی تاریخ ہے اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ حضور نے جب ان قریش کو جمع فرمایا بفار کو تو جمع فرمانے کے بعد تبلیغ کہاں سے شروع تھی یہ قبل ابروات ہے حضور نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ لوگو اللہ کو ماندو نہیں حضور نے کہاں سے شروع فرمایا حضور نے فرمایا لوگو میں تم میں چالیس سال رہا ہوں مجھے کیسا مانتے ہیں میں تم میں چالیس سال رہا ہوں میرے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے مجھے کیسا مانتے ہیں انہوں نے پہلے حضور کو مان پی کیا کہاں ہم نے آپ کو سچا مانا ہے جب حضور نے اپنے آپ کو منوالیا پھر فرمایا اب میرے کہنے پر میرے رب کو مانو یہ ترتیب ہے کہ پہلے حضور کو مانو پھر اطا کو مانو اس طرح کی تبلیغ ہو تو ہم قائم ہیں جو اصل ترتیب کے ساتھ اگر اُلٹی چال سے تبلیغ کی جائے تو ہم اس کے قائم نہیں ہیں ہاں ہم اس کے قائم ہو جاتے ہیں اگر صورتحال یوں ہوتی کہ اللہ تعالی ہمارے پاس آتا اور کہتا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں تم میرے سے دیتا ہوں مجھے کیا مانتے ہو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے اور پھر وہ کہتا میرے کہنے پر میرے رسول کو مانو تو پھر تو ہم پہلے اللہ کو مانتے پھر رسول کو مانتے اب چونکہ صورتحال یوں نہیں ہے اس کے محبوب آئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پہلے بنوایا ہے اور پھر ان کے کہنے پہ ہم نے رب کو مانا ہے اس لیے ہم کو خبر نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر اور یہی کمال ہے میری خدا شراسی یہی کمال ہے میری خدا شراسی کا میں جانتا ہوں خدا کو تیرے حوالے سے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں حضور کے واسطے سے اگر یہ واسطہ نہ ہو تو ہندو بھی تو مانتا ہے آپ اس کو مومن کہیں گے سکھ بھی اس کو مانتا ہے آپ اس کو مومن کہیں گے مومن وہی ہوگا جو حضور کے واسطے سے اللہ کو مانے وہی مومن ہوگی اس کے واسطے کے بغیر ماننے والا مومن ہی ہوگی اس پہ ایک بات اور رس کر دیتا ہوں ہم نے اللہ کو مانا کس کے کہنے پہ حضور کے فرمائے میرا کہنا وہی مانے گا جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی آپ کا کہنا وہی مانے گا جس کو آپ کے ساتھ محبت ہوگی اگر محبت نہ ہو تو آپ کا کہنا نہیں مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم نے حضور کے کہنے پر حضور کے فرمان پر اللہ کو ماننا ہے تو ضروری ہے کہ اللہ کی محبت سے پہلے محبت رسول پہلے حضور سے محبت ہو پھر اللہ سے محبت ہو اس کے بغیر خدا کی محبت کو عام ایمان نہیں جائے سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا اسی لئے حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ وَحَدُّكُونَ حَتَّىٰ وَكُونَ اَحَبَّئِ لَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِحْجْمَائِينَ فرمائے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تک میں اسے زیادہ محبت نہ ہوں کیا حضور کو یہ خیال نہیں آیا کہ پہلے میں اللہ کا ذکر کروں اس لئے کہ پہلی چیز محبت اقصول ہے اس کے واسطے سے کہا حضور کی محبت ہوگی تو حضور کہیں گے کہ گریہ میں چھران لگا دو تو لگانے ہوئے حضور کہیں گے سر پیش کر دو تو سر پیش کر دیں سرکار کی بارگاہ میں سر پیش کر دینا کوئی بڑی بات نہیں کیوں؟ سر لہو بھی تومڑی سر لہو بھی تومڑی وہ یار دی لے گی کان سرتیاں جے یار ملے تو فیر کی سستا جاگے تو اب میں محبت کے اثرات تک ارز کرنا چاہتا ہوں محبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے عبیمیہ صاحب کسی اقیابی جو سلسلہ میں دیکھا ہے محبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کر جاتے ہیں اب جا کر مشورے کے بعد کومے میں ڈال دے جائیں اور آپ کے والے سب سے پہتے ہیں اکل اور غصے بیڑیا کھا گیا ہے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ایک سائم نے ایک مولانا سے گوچھا سرائکی کا لطیفہ ہے جو میرے خیالے میں سرائکی میں یہ عرض کر دیا انہوں نے کہا مولی صاحب میرے سو کہ انہیں مول کی دھی کھو گدنے خدا انہیں فرمایا کہ انہیں کئری کئری گال درست کرتا پہلی گال دا ہے ہم مولی کہنا ہاں نبی ہیں دوجی گالیں جو دھی کہنا ہاں پترا تریجی گالیں جو گدر نہ ہاں وہ نہ ہاں بگاڑ گے دیا چوتھی گال جو ہی کورا وہ بھی جوٹتا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوے میں ڈال دیا ہے اور آنکہ کہا تو اس کے بھیڑیا کھا گیا ہے تو پھر حضرت یاکوب علیہ السلام روئے ہجر یوسف ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا سبرِ ایوب کیا نہ لائے یاکوب کیا روئے اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی پھر مرالہ ایسا آیا کہ وہ برادرانی یوسف کو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کب؟ جب وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جب پہچان لیا میں مختصر ارز کر رہا ہوں واقعی کی تیوالت کی طرف نہیں جانسا جب پہچان لیا میں پوچھا میں اپا جان کا حال سنا ہوتا ہے انہوں نے کہا آنکھیں دے چکے ہیں ہم میں رو رو کے اب وہ بادشاہ مس رہے ہیں والد صاحب بیمار ہیں اور علاج کے لیے ممکن تھا بورٹ بلایا جاتا ڈاکٹروں کا حکیموں کا عالی قسم کا ڈاکٹر کی تجویز کیا جاتا عالی قسم کا حکیم تجویز کیا جاتا بہت سے ڈاکٹر اور حکیم بیٹھ جاتے جا کے مشورہ کرو میرے ابا جان کی بنا ہی واپس آ جائے نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھ جا کوئی حکیم نہیں بیٹھ جا کیا فرمایا اس حبود کمیسی حالا فرمایا میرے یہ کمیس لے جاؤ کمیسی حالا لے جا کے جاتا لے جا کے جاتا لے جاتا لے جاتا اللہ علاج دیکھو بیماری دیکھو علاج دیکھو بیماری یہ ہے کہ آپ کی مینائی ختم ہو گئی ہے علاج یہ ہے کہ میں کمیس لے جاؤ کمیس کا آپ کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ وہ سوال کر سکتا ہے جسے محبت نہ ہو گلی کے مور پہ آپ کی نظر کا سکتا ہے گلی کے مور پہ بچوں کے ایک جمگھٹ میں کسی نے درد بھری لیب مہیا گا ہے مجھے کسی سے محبت نہیں مگر ہے دوست یہ کیا ہوا کہ دلے بے قرار بھرا ہے